السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامت صحف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی پاپولر ٹی وی کے ساتھ ڈڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ علامہ اقبال ختم ہے معاملہ عشق رسول ان پر ایک شیر اپنا وہ کہتے ہیں امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا شیر نہیں کہا گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مالک دو جہان آپ دو جہانوں کے پادشاہ ہیں میں فقیر ہوں قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجئے گا اگر میرا حساب لینا بہت ضروری ہے اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے بے حساب معافی ہو جائے لیکن اگر حساب لینا بہت ضروری ہے تو میرا حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر لیجئے گا ہماری افواج واحد افواج ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان فوجیوں کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا نیاری نظام ہمارے پاس ہے دنیا کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی قوم ہم ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی حیرت انگیز قوم ہیں جب پورے ملک میں سوسائٹ بم ہو رہے تھے پورا ملک ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حیرت انگیز سائن آتا ہے اور ہم ورلڈ ٹی ٹوئنٹی چیمپئن بن جاتے ہیں آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ عیسانی ہی نہیں ایک حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتا کردہ ایک ملک ہے جو ستائیس رمضان کو بنا ہے جو جمعت المبارک کو بنا ہے جو خدا زلجلال کے سائے میں ہے پاکستان کیا ہے پچاس لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے اس ملک کو چھوٹا نہ سمجھنا یہ پاک سا زمین ہے یہ کیشورِ حسین ہے یہ سبز حلالی پرچم یہ پرچم ستار و حلال ہے اس پر سائے زلجلال بھی ہے ہمیں آج کہا جاتا ہے اس پاکستان میں کیا ہے یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ پاکستان کیوں بنایا آئے آپ کو بتائیں اس پاکستان کا کیا رول ہم ادا کر چکے ہیں آج اگر مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی وجہ سے کی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس فیلڈ پر ہاتھ رکھا ہے اس کی عروج پر پہنچے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک دنیا سمجھتی تھی کہ یہ نہیں بچے گا لفظ پاکستان دو پرشین لفظ پر مشتمل ہے پاکستان کا قومی طرح نہ بھی فارسی میں ہے دو پرشین لفظ پاک اور ستان ہیں ستان یعنی شہر علاقہ جیسے ازباکستان کذاکستان افغانستان عربی میں ستان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مدینہ ہے یعنی شہر اور پاک جو پاکستان کا پہلا لفظ ہے بچپن میں ہی ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مین پاک لفظ پاکستان عربی میں اگر سیدھا بولا جائے تو یہ مدینہ تیبہ بنتا ہے خوش نصیب ہیں ہم جو اس دور میں پیدا ہوئے ہماری تدبیر ہی ہماری تقدیر ہے پر شرط صرف ایک رکھی ہے خدا نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرنا اگر آپ خیانت نہیں کریں گے تو قیامت میں آپ کو رسوان نہیں ہونا پڑے گا یہ عشق یہ جنون یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں رسوانہ ہو جاؤں آنے والے دور میں خوش نصیب ترین قوم ہماری قوم ہوگی جو اس قطعے میں بسے گی انشاءاللہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ ہماری قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی یہ پاکستان امت کی آبرو ہے امت کی آخری چٹان ہے آنے والا وقت شاندار ترین ہے انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کے لئے بنایا ہے یہ قائم رہے گا دنیا و آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انبیاء شہداء صالحین کے ساتھ اللہ پاک آپ کا انجام کرے سٹینڈ یونیٹیڈ سٹینڈ فور پاکستان پاکستان زندہ باد موسیقی